نام لینے کے بعد اگر یہ پانی کھانے سے میچھا بن جائے تو سمجھ جانا کہ جہاں جانا ہے وہ اللہ بارا ہو اور تمہیں ان کے بتائے کے رات سے پھر گیا میں سنر سمندر میں ایک جلاس پانی دیا میں نے یہاں نام جو ہے اس نام کو کہا کہ یہاں اگر آپ صاحب کرامات ہیں اور میں تو پھر یہ پانی اپنی حیات بدل لے اور کھاڑا پانی سے میٹھا پانی بن جائے اور کہا کہ جیسے ہی میں نے پانی پیا ادھر ہم میٹھا پانی مہلت کیا تو نے کہا کہ تم بلکل جاؤ کیونکہ جو تہا تم جا رہے ہو اس نام میں اتنی داقت ہے کہ جو پانی کے اکھائیت کو حضر دے تو وہ اللہ ہی کا کوئی آرمی ہے تو تھا کیا صرف نام ذات تو بھی تھی وہاں پہ بھائی نام کی منزلت جو کہتے ہیں بھائی ہر جگہ یا علی مدد بھائی علی کے ذریعے جائیں گے مدد کے علی کی ذات کو تمہیں پکاتا ہی نہیں میری تو کاسی نہیں ہے ہم تو ان کے نام تو بھائیتے ہیں ضرورت بھی نہیں دوسرا قصہ میں جبل پور میں پوسٹر تھا ڈوہدار پیسو رکیس ہوں یہ آپ گوگل پر بھی دیکھیں جائے وہاں ایک پکوڑی بناتا ہے اس کی بڑی سی خواہ اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ ساتھ وہ تین چار گھنٹے کے لیے کھولتا ہے اور آپ جائیں جو آپ کو کم سے بھنٹا بن لگے گا اس سے پکوڑی چھوڑی میں پیسہ آپ بھی کر کوئی خیلات ہی بڑھ رہے ہیں تو بھائی خاصیت کیا رہی ہے پھر پکوڑی بھائی آیا ہاں میں سر بنوڑایا تو نہیں مارکو کی بنوڑا لیکن یہ کہاں پکوڑی میں ہے کہ اپنے بھی پاپنٹ چلا رہا تھا ترینٹیس کسی اپنے بھائی پاپنٹ چلا رہا تو زیادہ بckenто خان گا تو امیلوہوں نے پوچھا ہے کہ بھائی یہ کیا کیوں یہ اتنا رہا ہے کیا ہے تو انہوں نے بھوگل کا بھول کے دکھایا جساں دکھئے اس پینٹو دکھایا اس کی خاصیت کیا ہے کہ وہ جو اس کی خواہی ہوتی ہے وہی اس میں جو تھیل ہوتا ہے اس میں جب وہ چھانتا ہے تو وہ کمگیر نہیں اس کرتا ہے اپنا ہاتھ ہی اس کرتا ہے کھولتا ہوا تھیل اس میں ڈالتا ہے پھر اس کے بعد جب ہو جاتا ہے اسی کھولتے ہیں تھیل سے اس کو نکال کر کے وہ دیتا ہے اور یہ دیتنے کے لیے لوگوں کی ایک بہت اب اس سے میرا سوالوں نے ایک پوچھا کہ بھائی تم ایسا کیسے کرتے ہیں کہتا صاحب ایسا ہے کہ یہ میرا باپ بھی ایسا ہی کرتے تمہیں میرا دادا بھی ایسا کرتے ہیں میں نہیں جانتا کہ کیا ہوتا لیکن میں بتاتا ہوں کہ کیا ہوں کہتا صاحب محرم نے یہاں یا حسین یا حسین کا عورت ہے تو میرا دادا تھا اس نے ایسی کیونکہ اجلود جا رہا تھا تو یا حسین یا حسین کو وہ بھی کس گناہ نہیں لگا یا حسین یا حسین اور اس وقت کیا تھا کہ کفگیر کے بدائے غلطی سے اس نے کفگیر چھوڑ کے ہاتھیں دیا اور جیسی ہاتھ دیا تو اس کا ہاتھ نہیں جلا باہ 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 تو بس اس کو لگا کے صاحب یہ توقع اچھی بات ہے وہ جانتا بھی نہیں کہتا یہ نام کیا تاثیر ہے صرف نام کہتا ہے کہ صاحب وہی پھر میرے باپ نے جاری رکھتا اور میں جاری رکھتا ہوں بس میں وہ نام میں جانتا ہوں کیونکہ میں کونے بھٹ میں یا خیل کہتا ہوں کھولتے ہوئے تیر میں اپنا ہاتھ ڈالتا ہوں اور اس کے باپنے جھنٹی ہے یہ نام ہے نام میں ذات نہیں سبحان اللہ جس نام کی تاثیر یہ ہوگی اس کی ذات کس سبحان اللہ اور اب آپ یہ دیکھیں کہ اب یہ تو ہوا نام تو جیسا کہ میں نے کہا کہ بھئی نام لیا تو کیا ہوا گرتا ہوا بشر سبھ گیا چونٹے ہوئے دل کوئی حاضر بول گئی بے اولادوں کو اولاد مل گئی امنا کا عامی حاضری جو ہے کامی عامی میں بدل گئی یہ صرف نام کے اثر ہے کتنے ایسے مریض ہیں جو نام لے کے شفایاب ہو گئے ہیں یہ صرف نام کے اثر ہیں جو آئے دن ہم دیکھتے رہتے ہیں ان کا لنکہ ان کے بچوں کا بھی نام لے تو یہ نام کے اثر آتا ہے لیکن ہوتا کیا ہے کہ پھر ایک جز ہوتا ہے ذات وہ ذات کیا ہوتی ہے جیسا کہ میں نے کہا کہ بھائی کوئی سوا ہے ہمارے پاس تو میں نے کہا کہ بھائی اس کو تو میں چانتا ہوں آپ نام لے لینا کام ہو جائے گا پھر ایک اور صاحب آئے انہوں نے کہا کہ صاحب یہ کام بہت ہی مشکل ہے یہ کام آلموس ناممکن لہٰذا آپ میرے لیے صحیح میرے تشفی کے لیے میرے سکون کے لیے آپ ایک بات چلیں اب کیا ہے کہ وہ ذات ہے جو جانے ہی ایفنٹ کرتا ہے کہ مشکل کتنی ہیں جس پر یہ فیضہ ہوگا کہ نام سے ہی کام چل جائے گا یا اس انسان کو سکون قلب کی بھی ضرورت ہے شاید نام تو ہو جائے انسان نام سے ہی لیکن سکون چاہیے قلب کام اور اس سکون قلب کی تمرنا تو ابراہیم نے بھی کی مشاہلات کی بنیاد پر اللہ نے پوچھ لیا کیا تمہیں یقین نہیں تھا کہ یقین تو ہے اتمنان آ جائے تو جب بات اتمنان کی آتی ہے تو ایک منزل اب امداد کی اس سے آگے بھنی ہے کیونکہ اب قلب کے سکون کی ضرورت ہے اب آنکھوں کو کھنڈک چاہیے دل کو سکون چاہیے اور زمین کی پختری چاہیے اب اس کے لئے کہواتا ہے اچھا یہ جس کو آپ پکار رہے ہیں وہ ہی آپ کے حال سے واقف ہے کہ اب اس کو کیا ضرورت ہے میرا جانا ضروری ہے یا یہی سے ریمونٹ سے ہی ہو جائے گا تو کیا ہوا امداد اب آپ مکاریے کا بھی نہیں تو آپ کی وابستگی اس ساتھ سے ایسی ہے کہ تکلیف آپ کو یہاں ہوتی ہے احساس ان کو وہاں ہو جاتا ہے یہ آپ کی دنیا میں بھی ہوتا ہے بازوں پر تو اب کیا ہوا اب نزا کا عالم ہے پریشانی ہے اب متقل ہونا ہے ملک عظم کی طرف یہاں کے ملک کو چھوڑنا ہے ملک عظم جانا ہے یہاں کے عز و قاری چھوٹ جائیں گے آگے ہیں اب ساس اٹھکی پڑی ہے نزا کا عالم ہے وہ سبھج گئے کہ اب اگر میں یہاں اس کے سامنے چلا جاتا ہوں تو اس کو سبھول بھی جائے وہاں وہاں کل پھل جائے گا اب نام نہیں افزاق آجاتی ہے ماں 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 اب ذاتیں ہی آگئی تو کیا ہوا سکون قلب ہو گیا آنکھوں کو کھنٹک مل گئی اب ہمیں لگا کہ اب کوئی پریشانی نہیں ہے اور پھر ہمیں دبکار آگیا ماں 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 باپ 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 قبر کی ہورناکی ہے اندھیرا ہے امتحان ہے سوال و جواب ہے اس کے ساتھ نہ حباب ہے نہ دوست ہے نہ حقارب ہے سامنے سوال پوچھنے والے مجھے فقیر موجود اب اس مددگار کو یہ لگتا ہے کہ نام سے بھی کام تو چاہ جائے گا لیکن اس کو بھی کچھ سکون چاہیے آپ بہت پریشان ہوں اور آپ کا مددگار اگر سامنے آ جائے تو کتنا کو قلب کو سکون ملتا ہے اب باپستگی فیصلہ کرے بھی کہ اب حالات ایسے ہیں کہ نام سے تو کام چل جائے گا لیکن اس کو قلب کے سکون بھی چاہیے لہٰذا قبر کی ہورناکی کو مجھانے کے لیے حلیق موجود اب وہاں ساتھ ہے حلیق موجود اب آپ یہ دیکھیں کہ باپستگی کس حد تک آگے پونڈ رہی ہے اور بات آگے بھرسی ہے حشن کا میدان ہے نقصہ نقصی ہے نہ باپ بیٹے کو بے جانتا ہے وہاں نقصہ نقصی ہے آپ سمجھ لیں کہ آپ کہیں ایسے تنکری میں چلے جائیں جہاں کوئی آپ کو نہیں جانتا نہ آپ کی زبان جانتا ہے نہ کچھ جانتا ہے اور وہاں کوئی آپ کو اپنا نظر رہا جائے تو آپ کی سکون کی کیا حالت ہوگی خوشی کی کیا حالت ہوگی اب ایسے نقصہ نقصی کے عالم میں جب جہاں جہنت اور جہنم کا حساب کتاب ہو رہا ہوگا تو وہاں اگر قصیمت جنتے پر نار بن کے حلیق موجود تو کسہ سکون ہوگا ہمیں اب تو پتہ ہی ہے کہ کیا ہوگا حالت ایسے ہیں پیاس ہے پاڑی نہیں ہے کچھ نہیں ہے کوئی سوگ رہے ہیں کوئی پسانے حال نہیں ہے اور اس پر اگر حوزے کھوسر پر پاڑی تو آپ کے سکون کی کیا حالت ہوگی اور آگے پڑھئے میں تو آپ کو ارتقائی بنا سنتے کھو رہا ہوں چلیے آپ کو جنت مل گئی پروانہ مل گیا آپ جائیں راستے تک پتہ نہیں ہے پولیس آرات بھی آگے ہے کیا ہے دروازہ کا پہنچے بند اب سنسن کھل جائے تو ہوں نہیں سکتا اب وہاں پر اپنے چانوں والوں کے لئے علی نے جنت کے سلال ہیں ان دونوں بچوں کو کھڑا کر دیا اب پھر آپ نے ان کو دیکھا آپ کی مشکل آسان ہو گئی آپ یہ دیکھیں کہ نام آپ کو دنیا سے لے کے جنت کی سیڑھیوں تک کس طرح سے بچ بچا کے لے جا رہا ہے جہاں پر صرف نام سے کام چل رہا تھا نام ہی کافی تھا جہاں اسے لگا میری ذات کی ضرورت ہے تو ذاتِ علی مہد با 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 نعرِ حیدری با 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 بلن نعرِ سلوات اللہ علی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم میری مجلس کا جو پہلا جلو یہاں پر ختم ہوتا ہے اب دوسرا جلو کیا آرہا ہے علی کو پکارو کیوں پکارو کیوں کہ وہ اللہ کے عجیب کا ملہر یہ عجیب ہوتا کہتے ہیں عجیبات کس کو کہتے ہیں جتنے وہ خطرین ہیں وہ اس بات عجیبے کی بات کو تو دیفائن کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں جو بات آپ کو سمجھ میں نہ ہے وہ عجیبہ ہے جو بات آپ کو سمجھ میں نہ ہے وہ عجیبہ ہے اب اللہ کہہ رہا ہے پکارو علی کو جو مضرعجائب ہے جو عجیب کے سنکر ہیں اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ علی کو سمجھنا اتنا آسان بڑی ہے جو مضرعجائب ہو عجیبے کا دیفلیشن ہی یہی ہے جو سمجھ میں نہ ہے تو آپ ٹکے رہیں گے آپ الزام ہم پر لگاتے رہیں گے کبھی وہ شد کے طرح سے عزام ہوگا کبھی آپ جو ہے وہ ہمیں بے بہرنا مانے کے جتنی چیزیں کیوں کیونکہ آپ علی کو پہچانتے ہی نہیں آپ علی سے آشنا ہی نہیں اور میں ایک قدم ہو رہا کہ بڑا آپ چاہیں تو بھی انہیں سمجھ نہیں سکتے کیوں نہیں سمجھ سکتے کیونکہ اس کے لیے معرفت کی ضرورت ہوتی ہے معرفت آپ میں ہے نہیں بے جب اللہ کو پچاننے کے لیے آپ کے پاس معرفت نہیں ہے تو اس کے بندے کو پچاننے کے لیے آپ کے پاس معرفت کہاں سے آ جائے گی لہٰذا کیا ہوا حریصہ یہ سورج کو پڑھ جانا یہ کہاں کی بات ہے عقل ہی میں نہیں آتی عجوبہ یہ دارہ جو آگے پا گیا تھا ایک اشارہ کیا وہ واپس آ گیا یہ سب ملکرانیہ تھے یہ شیوں تھے کیونکہ عجوبہ آپ کے جہن میں آ نہیں سکتے بے حلی بے چی بات پہ چالیس جگہ یہ چیلنجنگ ہے جس طب آفر میں برسل کیوں حلدہ سے پیدا ہی کہا جائے پکارو حلی کو جو مضرور ہو جائے بہت تم سمجھ نہیں سکتے یہ تو پیدا ہی دن کیا دیا ہو کہ حلی کو پیچاننے اطلاع صاحب نہیں ہے کیونکہ وہ مضرور ہو جائے اور ان کو پہچاننا ہوتے معارفت چاہیے اور اتنا ہی پہچان پاؤ گے علی کو کتنی معارفت ہے اور یہ فیصلہ کریں اس بات کا فیصلہ اس بات پر ہوگا کہ اس کے تباہات کے دنے حل بندے معارفت کہ تم سرمان بنوگے عبوزر بنوگے مرداد بنوگے کیا بنوگے وہ اس بات پر معارفت ہے کہ تم علی سے کتنی معارفت اکتے ہو تو معارفت کی بنیاب پر علی کو سمجھ سکتے ہو تباہات سمجھ میں آئے گی کہ مضرور اجائب ہے کیونکہ بھائی جب خیبر کا دروخان دیا تو لوگوں نے آکے کہا رسول سے کہ رسول اللہ آج کو علی نے دماغ کر دیا کہ یہ جو ترے خیبر تھا جس کو اتنے لوگ مل کر کے نہ سوچ سکتے تھے علی نے اس کو دو ہونوں سے کھا کے پھیک دیا تو سلوان بڑھے تکا کہ تم نے دنائی دے گا تم نے یہ لیتے کہا کہ علی کا پیر جانتا اس وقت بھی نامنے ہاتھ اصحاب رسول میں یہ کہ آپ کے زبان میں کوئی حسنہ ہی لگ کہ یہ کیا چونکہ چونکہ دیکھئے ایک بات اور ہے آپ کسی بات کو عجوبہ اس کیے مانتے ہیں کہ وہ آپ کی عقل ماننے سے قاصل اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ چیز وہ نہیں سکتی لیکن آپ کی علم کی فقدان کی بنیان آپ کی کم علمی کی بنیان کیونکہ آپ پہ وہ علم نہیں ہے جو یہ سمجھ ہے وہ کوئی زمین پر پیس تھوڑی ہا تھا جب اللہ کی مخلوق اور آپ کی بنائی ہوئی اپنی چیزیں ہوا میں مولا رہ سکتی ہیں تو اللہ جیسے اپنے خاصے خاصان مرانہ ہو اور آپ یہ شک کریں کہ یہ سابق لانترانیت ہے تو یہ آپ کی فقدان عقل کی بتاتی ہے آپ کی کم علمی کا ثموت ہے نہ کہ اس مجلات کا جو کہ اللہ نے پہلے ہی بتا دیا کہ علی تو مضبور آگ تو علی مضبور آجائے لیکن خالی آج میری یہ بات ہے کہ ہر دور میں یہ باتیں کرتی خالی آج میری سے ان کے ملین نے سچا کہ یہ بتائیں کہ علی کو مضبور آجائے کیوں کہ جائے تو خالی مہین الدین چشتی نے کہا کہ اچھا ایسا ہے کہ تم مغرب کے بات میرے پاس نہیں تو پھر آئے وہ نماز پڑھ مغرب کی نماز پڑھ کے پی تو جو ان کا مسلحہ تھا انہوں نے نے کہا کہ اپنا ایک کونہ آجائے کہ بے کچھ انہوں نے دورے کا نماز پڑھ اور دورے نماز پڑھ کے پھر انہوں نے اپنے مزدے کا اپنے دیکھو تو ان کے مدین چنانے رہے کہ اپنے زمین کے اندر جب نہیں مادان آرہی وہ ساری نظر آرہی گی تو انہوں نے کہا کہ جانتے ہو علی اور میرے بیر سبتہ اس بھی کچھ ہے وہ خون کا اب شاید ایک شائبہ باقی اس خون کے شائبے کی تاثیر یہ ہے کہ دورے اکتماس پڑھ کے ان کے وسیلے سے میں ماد لیتا ہوں تو میں تمہار ہی زر اطاق کے سامنے کے پردے آسکتا ہوں تم مزداد کے بارے میں کیا پوچھتے ہو جب مار فک اور مار فک مجھ سک دون رہے ورلہ یہی سوال ہوتے رہیں کہ یہ کیسے وہ کیسے یہ نہیں ہو سکتا وہ نہیں سکتا یہ علی پر عظام نہیں یہ قوضیت ہے کیوں کہ جب آپ اللہ کو قادر مطلق نہیں مانتے ہیں تب ہی آپ یہ کہ سکتے ہیں یہ کیسے تو اس نے جس کو اپنے یہ سارے جو صفات ہیں اس کا حامل برایا دیکھیں اللہ نہ آن رکھتا ہے نہ جسم رکھتا ہے نہ آن رکھتا ہے کوئی ذات ہے تو اب اللہ کو پیشانی نیڑا کیسے یہ جو ہمارے محمد و عزی محمد ہیں اللہ اللہ کی بیدانیت پر دلیل ہے یہ اللہ کی بیدانیت پر دلیل ہے کہ اگر ان کی آنکھ دیکھو تو جب ہم نے کوئی اللہ کہا تو بخصر یہ تھا کہ ہر چیز خالق اللہ ہے آپ کے ہاں پیر ہاں سب کی خالق اللہ ہے تو جب ان کی آنکھ دیکھتے ہو تو پھر تمہارے ذہن میں یہ سوال آتا ہے تو سمجھ لو کہ جس نے اس آنکھ کو بنایا وہ بنانے والا کیسا ہوگا جس نے چہرے کو بنایا اس کا بنانے والا کیسا ہوگا جس کا حد ایسا ہے اس کا محبوب کیسا ہوگا جو پر ایسی ہے اس کا حدد کیسا ہوگا تو یہ یہ الزہ کی بیدانیت پر ان تمام جو ہمارے آئیمان ہیں ہمارے محمد وآل محمد ہیں یہ سب اللہ کی بیدانیت پر دلیل ہیں کہ ان کو دیکھ پتہ چلے گا کہ اللہ کیسا ہوگا کیونکہ کہ محروف ایسی ہے تو تو یہ اب دیکھئے ایسی ہی تو دوسرا جو تھا کیونکہ مہت تیزی میں آرے بڑھا ہے کہ کسی اور مہت پر کہ مظہر آجائے کہ میں نہیں کر دیکھیں ہم نے تو وہ بھی چیز اپنے سے مانی نہیں اللہ نے رسول کے ذریعے ہم سے بل 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 مان لی بھئی علی کو ہم نے بلی دونائے لی اللہ نے رسول سے کہا کہ آپ کو پہنچا دی جی اگر آپ نے یہ پہنچا 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 تو رسول ہم تک پہنچا ہم نے حضی کو بلی مان کیا تو رسول نے ان کو مولا بنایا ہمارا ہم نے مولا بنایا آقا بنایا ہم نے تو علی کو ویسا ہی مان جیسا کہ رسول نے ہم سے کہا اپنی طرف سے میں کچھ نہیں کیا بھائی اگر اللہ نے رسول کے ذریعے کہا کہ یہ مشکل کچھ آ ہے تو ہم نے مشکل کچھ آمان لیا اور دیکھئے جو کہتے شر بے داری کچھ شر نہیں یہ تو توحید پر دلیل ہے بس آپ کو سمجھ نہ یہ ہوگا کہ اللہ نے اپنے کچھ خاص بندوں کو معمول کیا ہے کہ وہ اپنے دوسروں بندوں کی مدد کر دے آتی مدد اللہ ہی سے ہے یہ اللہ ذریعہ بناتا ہے اور پھر ذریعہ ایسے لوگ کو بناتا ہے کہ یہاں گورنمنٹ کے بہت سارے لوگ موجود ہیں نجمی بھائی موجود ہیں باتی ذات ہی ہمارے ہاں جو قانون ہوتے ہیں اس پہ کیا ہوتا ہے کہ جو پاور ہیں اس کے ڈیلیگیٹ ہوتے ہیں شادمان بھائی ہے عباز بھائی ہے قانون تو جاتے کہ ڈیلیگیشن پاور سکتے کہ وہ کچھ لوگوں کے لیے وہ پاور کو ڈیلیگیٹ کر دے جاتا ہے کہ آپ پریزیڈنٹ آف انڈیا کے بہا پیسہ لیے وہ فائر کبھی بھی پریزیڈنٹ کے پاس نہیں جاتی لیکن وہ سب کو ڈیلیگیٹ نہیں ہو اس کے طریقے ہیں ایک احتمام ہے کچھ لوگوں کو جو منصف پہ فائز کیے گئے ہیں ان کو ڈیلیگیٹ کیا جاتا ہے جو پریزیڈنٹ آف آرڈر کیا نکلتا ہے جبکہ پریزیڈنٹ کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ آرڈر نکل گیا لیکن ہوتا کیا ہے جن کو ڈیلیگیٹ کیا جاتا ہے وہ قانون کی جانکار ہوتے ہیں وہ قانون کے مزاج کو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ڈیلیگیشن آف پاور تو ہو گیا ہے لیکن مجھے چلنا ہوئی صحیح ہے جیسا کہ قانون چاہتا ہے اب کیا ہوا کہ علی جب بستر رسول پہ سو گئے دیکھئے میں ہم سے جاتا بہتر جاننے والے مولین ہیں کہ ہجرت کی رات علی بستر رسول پہ سو گئے اور علی نے کیا کہ مجھے ایسی نید آئی جیسی اس کے پہلے کبھی نہ ہو بہتا کیا تھی وہ پہلی نید تھی جو کہ بندہ سو رہا ہو اور عبادت چل گئی آپ جب سو رہے ہوتے ہیں عبادت غفلت میں نہیں ہوتی آپ کیا کر رہے آپ پتہ ہی نہیں آپ خود ہی غافل لیکن یہ وہ نیم تھی جو کہ عبادت بنتی اور یہ عبادت اللہ کو اتنی پسند آ گئی کیونکہ اس کے پہلے کسی بندے نے بھی سوتے ہوئے اس کی عبادت نہیں کی تھی وہ عبادت کیا علی خود ہی بتا رہے کہ یا رسول اللہ میرے سو جانے سے آپ کی جان بچ جائے گی تو بتا جو عبادت ہے ایسا نہیں کو تو پتا نہیں تھا لیکن وہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو ہمارا سونا عبادت کیوں ہے کیونکہ اس نین کی بدولت ہی رسول کی جان بچ رہے تو اللہ کو علی کی وہ بستر رسول پر وہ حضرت کی نین نتنی پسند آگئی کہ اللہ تو مالک خاندر مطلق ہے وہ چاہے تو کسی کو دیتے تو اس کو اگنی پسند آگئی کہ اس نے اپنی مرضی دی اب بیلیگیشن آف پاور یہ مرضی کیا جلیگیشن آف پاور دیلیگیشن آف پاور بیلیگیشن آف پاور یعنی اب یہاں بھی دیکھئے دنیا بھی دنیا بھی دیکھئے اللہ کی تو قانون ہے وہ عقل سے ہوتے ہیں جب اللہ جب علی کے بارے میں ہم جہتے ہیں رس باڑھتے ہیں راست اللہ لیکن چونکہ اس نے یہ دیلیگیشن کر دیا ہے پاور دیلیگیشن اور فائننشل رول ہے تو فائننس اپنے آپ پہ خود رس ہے کہ کس کو کیا ملے گا اب علی کو اللہ سے پوچھ نا کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو دے دیں کہ کہ اللہ نے اٹھے لئے کر دیا کہ یہ جائے گا کہ اللہ پلیز دو شاہدان دار اکتی رس کیونکہ اللہ کو اس سخت پر اتنا اعتماد ہے کہ یہ جو ہم نے اس کو یہ دیلیگیشن آف پاور دیا ہے اس کا کبھی یہ بیجا استعمال نہیں کرے گا کیونکہ یہ ہو ہی کرے گا کیونکہ یہ ہمارے منشاہ سے مطلقے کے برابر جانتا ہے کہ اللہ کیا چاہتا ہے اس کی منشا کیا ہے اس کی مرضی کیا ہے اس بنیان پر کو فیصلہ کرے گا حالان کہ میں نے اس کو یہ پاور دے دیا ہے کہ یہ جو چاہے سبحان اللہ اب یہ پر فلسفہ آتا ہے کہ وہ ہی جو دو انیوں سے خیبر کے درد اٹھان لیکن مزید پردگار آدم یہ ہے کہ نسی گلے میں بانگ جائے اور مدینہ کی گلیوں میں رسی جائے کیوں اب بس یہ محفو اللہ کہے گا نہیں علی اللہ کی مرضی سے اتنے عشنہ ہیں کہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ کیا چاہتا ہے اگر اللہ چاہتا ہے جن تو جن اللہ چاہتا ہے اللہ اگر یہ چاہتا ہے کہ مرک دو ٹکڑے کبھلے جائیں تو ٹکڑے ہو جائیں گے لیکن اللہ کی مرضی یہ ہے کہ زیر ہوئے دشمن کے چینے سے اتر جاؤ تو علی اتر آئیں با با کیا بات وہ علی جو کہ دنیا بھر کے کائنات تو اس بات ہو اگر مرضی اے راہی ہے فاطم از لگی محضور تو علی فاطم کہ وہ علی جو کہ قوت پر بندگار ہے لیکن اللہ کی مرضی ہے تو وہ دیکھتا رہے گا اور اس کا گھر آگ کے لپیت میں چھلتا رہے کیونکہ بات یہ اللہ یہ ہے وہ چھو رہے جس کی آنکھوں کی کشش یہ تھی کہ جس طرف میں دیکھ رہے جنگ کے طرف لوگ بھاک کھا رہے ہوتے تھے یہ مروہ امتر یہ یہ سب اپنے وقت کے بڑے سورما تھے لیکن یہ قوت پروردگا لا فتح اللہ علی لا صحف اللہ ذو شکار یہ بھی تو جبرائیل لاکھ دیا تھا پہ تو لیکن اب میں وہی کہنے وہ دیلیگیشن اور فاور کو دے دیا اللہ نے اس رات لیکن علی وہ ہی کریں گے جو اللہ کی مرضی ہوگی اللہ بتائے گا نہیں آج نائی علی کی اللہ سے اتنی ہے کہ وہ اللہ کی مرضی سے واقع ہیں کہ اللہ ایسے جا چاہتا ہے لہٰذا وہ علی جو چاہیں تو پوری تائران کو رٹکے رکھ دیں لیکن وہ موقع بھی آئے گا کہ جب ان کا 18 سال کا نوجوان کوتا تربلا کی تکتی ہوئی ریتی پر خلطہ ہو اور پھون میں پھلطہ ہو پھلطہ نظر آئے گا آگی خاموش کر وہ علی جو فوضے کوشا کا مالک ہے جو چاہے تو پانی کیا پوری دنیا کو سہلا پھول دے لیکن اب بس یہ پھلطہ دگا عالم یہ ہے کہ اب تمہارے بچے تین دن تک کو پیاسے رہیں گے اور فراظ کا کھلانا بھی ہوگا لیکن پانی نہیں ملے گا اور علی خاموش لیتا ہے صرف اس لیے یعنی مزر اجائب ہونے کے ساتھ ساتھ مزر سفات رہی لے اور آشنا پروندگار عالم بھی یہ علی کی کمزوری نظم جنگ نہیں یہ اطعال کی وہ میراج کی یہ اطعال گزاری کا وہ مقام تھا جہاں پر کوئی بندہ نظم نہیں آیا کہ جس کے ہاتھ میں صاحب 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 اور وہ تھیج رہا ہے اس کا جھتا آج ایسے ہی کسی کو منظم نہیں ملا کرتا اللہ بھی ٹھو بجا کے منظم دیتا ہے جب رسول نے کہا کہ کل میں ایسے کو علم دوں گا جو مرد ہوگا جو کررار ہوگا حیل فررار ہوگا جس کو اللہ اور رسول دوست بانتا ہوگا اور جو اللہ اور رسول کو دوست رکھتا ہوگا کتابوں میں لکھا میں بہت مقاجب ہوا کہ کتابوں میں لکھا کہ اصحاب رات بر کشم کشم میں رہے ہر کی تمنہ یہ تھی کل علم ہمیں مل جائے میرے جیسے ناپس آدم کہ یہ کاری کی تمام رسول تو کھل کے بات آنے ہیں یہ سب تو بھگوڑے ہیں جنگ جنگ عوض کے بھگوڑے یہ بات کب سے ہوگئے جب کوئی تھا جب سارے سارے پہ بھراری تھے تو وہ کل علم کے مت رسول اگر پہلے کو ناظی بول دیا تک میں علم دھوں گا ہوتے تو دیکھئے ایسے کو علم نہیں دیا جاتا جو اس کا جس کے پاس اس کی اتنی کو اس کو اٹھانے کی قوت رہو جس کے استطاعت نہ ہو تو اللہ منصب دیتا ہے لیکن اللہ ایسے ویسے کو منصب نہیں دیا بے شک لہذا جب اللہ نے رسول کو جبرئیل کے ذریعے یہ پیغام بھیجا کہ ناد ارین کو مضیر اجائب جو کہ مضیر اجائب ہے تم اپنے مشکلات میں ان کو اپنا دوست پاؤ کے مدر جار پاؤ گے ہم نے بہی کیا جب ہمیں مشکل آئی میں نے علی کو پکارا کمی علی کے نام سے بات پر گئی کمی علی بلا خود آ گئے اور مشکل آسان ہو گئی کیونکہ اس کی زمانت تو اللہ نے دی دی اب جو اس کو مانے وہ ہم قرار ہے جو نہ مانے اور جیسا کہ میں نے کہ علی کی خاموشی یہ بھی عبادت ہے مورخین نے دکھا کہ اسلام کی تاریح رسول کی تئیس سالہ گوندل اور علی کی تئیس سالہ خاموش زندگی کرنا جو آدمی اتنا قوت رکھتا ہو جو اللہ کی مرضی کا امین ہو جسے اللہ میں سارے دینگیت کر دی ہو پاور اور وہ خاموش ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ عبادت کی کس آپ عام انسان کی بات دیکھیں آپ کے پاس پسٹل ہے اگر آپ کو حملہ ہو جائے سب سے پہلے پہلے چلا دی گیا لیکن ایسا ملدہ کہا ملے گا جو کہ دشمن کو زیر کر دے اور اس کے بعد دیں اللہ کی مزی کی طرف لے آنگ گئی اور دیکھا کہ اللہ چاہتا یہ ہے کم اس سے اتر جا یہ عبادت ہے اور اسی بات کا علی نے جو ثبوت دیا وہ آگے چاہے کربلا کرنے کرنے شہید ہو جائے مقدرات عزمت کے گھروں میں آگ لگتے ہیں ایسے میں شام قریبہ اور شام قریبہ جو قریبوں کی شام بے قسم کی شام کہنا بڑا سامنے ابھی چند سات نہیں گزرے تھے کہ عباس موجود تھے علی اکبر موجود تھے قاسم موجود تھے حسین خود موجود تھے یہ دو تیس گھنٹے میں یہ دنیا ایسی ہوگی کہ آپ خیم جن جن اور یتیم بچے خواہ پر کھٹے علی کی بیتری ایک جلے میں نیزے کو لے کے وہ ترائیہ پھنے لگی جو کام ابھی تک آفاس کی لگتے تھے آج زینب کر لگ اور کبھی کبھی زینب ترائیہ کی طرم دیکھ کہ کہتی ہیں بھئی آب آب انہیں اپنا کام مجھے رات بہتی اور رات چپ بہتی ہے تو زینب نے دیکھا کہ رات کے اندھیرے میں ایک سوار آ رہا علی کی بیٹی کو جب آ رہا کہ وہ سوار میرے بچے تھک کی سون تجھے اگر نوٹنا ہوں تو کبھل صبح آ کے ٹھوٹ لے حال کیا تو کچھ موٹ لے سوار بیٹی ہے وہ سوار نے رکھنا کھا نہ رکھا وہ آ گیا بگیا اور ایک بھوما ایسا آیا کہ جب علی کی پرسی تو چلا رہ گیا اس پرس کھانا کھانا تو کیا سمجھتا ہے میں مجبور ہوں ابھی میں صبح نجم بگر بابا کو آواز دیکھوں کہ میرا باب مجبور اگر میں آسمان کی طرف خانت اٹھا کے دعا کر دی تو آسمان گر جائے گا تو سمجھ کو مجبور نہ سمجھ بس ایسے سوار رہ اپنے اپنے چہرے سر اپنے مزر لو جائے بھیلا یہ بات تو سمجھ میں آئے گی جو کہ مارفت رکھتا ہوگا جو چھوار چھوار رہت نقاب اٹھا ہم زینب جائے کہ علی آگئے بھائی بھیجی نے بھائی کی طرف دیکھا ایسے اسلامے آپ سب سمجھ سکتے کہ ایسے حال آسمان بھیجی کو باپ نوڑا جائے تو اسی خیردی کیا ہوگی جائے زینب باپ سے نپڑ گئی کہ لگی باپ آپ نے آنے میں بہت دی کر دی میں اس وقت آنے جب میرا بیٹا لی اکبر وہ سینے میں آنے اور تک سربرا کی ریزار پاریڈیا رکڑ رہا تھا میں آپ ہی کو ڈھو رہی تھی بابا جب قاسم کلاشا پا مال ہو رہا تھا میں آپ ہی کو ڈھو رہی تھی بابا جب بھائی نے کالیت خرط شب صوبہ کا نشانہ بڑا آپ کا آنے بھائی کے سوکھے گلے پر خلق میں آپ کو ٹھون رہی تھی بابا ہم پر مسیبت کی تھی بابا تو مشکل پشا ہے کائنا کے مشکل پشا ہم پر اتنی مشکل پڑ گئی موسیقی موسیقی طلب آپ کر رہا تھا میں اس وقت موجود تھا جب قاسم کی راج پامال ہو رہی تھی میں ہر وقت موجود تھا لیکن میں کیا کرتا ہر اری نظر رب قیامت کب من نظر جس وقت چھنی گئی سر سے تیل چادر میں مخش عمر کا سبب دیکھ رہا تھا خاموش ہمارزیارا تیراتا اب ناد علی بکارو علی کو کس جیسے نام سے قربت فیصلہ کرے گی کہ یہ اللہ سے کبھن قریب ہے کہ صرف نام لینے سے ہی کبھو جائے کہ وہ نام لے لیا جب ناد علی مو سے نکل جاتا ہے گلتا ہوا بشر بھی سمجھ جاتا ہے علی کو آنے کی ضرورت نہیں ہے نام ہی کافی ہے اس گلتے ہوئے انسان کو سمجھ جاتا ہے بے شک تو یہ نام کی اثر ہے اب دیکھئے اللہ نے بھی کتنا احتمال اللہ نے اپنے انبیاء و سلاتین اور رسولان سے جو احمد احمد بھی لیے وہ اپنی ذات سے نہیں لیے چند ناموں سے لیے آدم کو خلافت مل گئی نبومت مل گئی چند آسمان کی بلیات پر کہ یہ نام ہے کون اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم مجھے کہ جو نہیں نام کوئی بہت جان دو معرفت اس حصے سے یہ ہوگی کہ تم کو علاقت بھی مل جائے گی نبومت بھی مل جائے گی اللہم سلیلہ محمد و آلی محمد بہت آور آگے بھائی اولیل احمد پیغمبر جناب ابراہیم اللہ نے امتحان دیا چند کلمات اور رسمان کی بغیاب پر ابراہیم اس امتحان میں پاس ہوئے اور ان کو امامت مل گئی تو خلافت رسالت امامت یہ سب چیز دے رہتا ہے اللہ چند ناموں کی بغیاب نام کے اثرات دیکھئے ذات تو آہی نہیں ہے اور اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہ نام ہے جو اگر کشتی نو پر کندہ کر دیا جائے تو انہیں اس کشتی نو کو کنارہ مل جاتا ہے یہ نام وہ نام ہے جس کے ذریعے موسیٰ کو دریائے نیل میں رستہ مل جاتا ہے یہ نام وہ ہے جو کہ سلمان کو ان کی بادشاہت دوبارہ واپس کر دیتی ہے یہ نام کا ہی تو اثر تھا کہ یونوس برسلی کے پیٹ سے زندہ بہار نکلا ہے یہ نام کا ہی تو اثر تھا کہ ابراہیم کے لئے وہ آگ گزار بان گئی یہ کوئی بائید نہیں ہے یہ تو ہم ہر سال ہر سال مورم میں ہر سال ایام اعدام کا ہم خود دیکھتے ہیں نام لیا آگ بچا رہا ہے آگ لے اپنی حیرت کو دیتی ہے بابا بابا بے شک جو مہتر جس نام سے اپنی حیرت کو مل دے وہ نام عزید ہے اللہ عزید ہے زندہ رکھے گی ہمیں کرب و بلا ہمیں کرب و بلا زندہ رکھے گی یہ ماتم کی سرا زندہ رکھے گی میں دمیان سے چلا جاؤں گا پھر بھی میں دنیا سے چلا جاؤں گا پھر بھی مجھے شہ کی عزا مجھے شہ کی عزا زندہ رکھے گی یہ ماتم کی سرا زندہ رکھے گی عزا شبیر کی مرنے نہ دے گی عزا شبیر کی مرنے نہ دے گی دعائے سیدہ دعائے سیدہ زندہ رکھے گی یہ ماتم کی سرا زندہ رکھے گی اب کفن کے سارا آتھ رکھے دینا رہد میں مجھے خواہ کے شفا زندہ رکھے گی یہ ماتم کی صدا زندہ رکھے گی سلوات بر محمد وآلہ اللہ 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 سر مسین نبی حلا فتر کوئی بدشعار ہوتا سر مسر نبی حلا فتر کوئی بدشعار ہوتا نہ نہ حسین سر کٹاتے تو یہ بار بار ہوتا نہ حسین سر کٹاتے تو یہ بار بار ہوتا سر مسر نبی حلا فتر اور دعا دے کے کربالا کو کہاں بار بار پھر لے دعا دے کے کربالا کو دعا دے کے کربالا کو کربالا کو کہاں بار بار ہڑھ لے نہ کبھی جنازہ اٹھتا نہ کہیں مزار ہوتا نہ کبھی جنازہ اٹھتا نہ کنھی مزار ہوتا سر مسر نبی خلافت مزار ہوتا یہ صدا اگر نہ آتی کہ حسین بس کرو بس یہ صدا اگر نہ آتی یہ صدا اگر نہ آتی کہ حسین بس کرو بس تو بنی پہ سارا عالم تر زل پہ آر ہوتا تو بنی پہ سارا عالم تر زل پہ آر ہوتا سار مسر نبی خلافت بن محمد اللہ 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 سارا عالم سارا عالم زلو رفا فاطمہ زہراہِ مصطفیٰ کے لئے ضروری فاطمہ زہراہِ مصطفیٰ کے لئے بقائے دین کے لئے دین کی زہا کے لئے ضروری فاطمہ زہراہِ مصطفیٰ کے لئے شرف والی کی بلادت قادر ہے قامے میں شرف والی کی بلادت قادر ہے قادر میں لقب ہے جزو رسالت کا فاطمہ کے لئے لقب ہے جزو رسالت فاطمہ کے لئے کبھی نہ آئے گی اموچ دین خالق پر کبھی نہ آئے گی اموچ دین خالق پر مصطفیٰ کے لئے ضروری فاطمہ زہراہِ مصطفیٰ کے لئے ہے راضی فاطمہ جستے نبی بیرازی ہے ہے راضی فاطمہ جستے نبی بیرازی ہے فرمان حق یہ ہے ایمان کی بقا کے لئے فرمان حق ہے یہ ایمان کی بقا کے لئے شرخان صاحب صاحب علی کے وحاس کے سورج پلک کے آیا ہے علی کے وحاس کے سورج پلک کے آیا ہے ستارہ اُترائے زہراں تیری رضا کے لئے ستارہ اُترائے زہراں تیری رضا کے لئے محشب میرے عشار کی اوقات کی کیا ہے مہدی میرے عشار کی اوقات کی کیا ہے مہدی جب کی قرآن ہے خدوا آپ کی صداع کے لئے جب کی قرآن ہے خدوا آپ کی صداع کے لئے آپ میں chuckling آپ ٹھیک ڭڤان ٹھیک ، ٹھیک 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 ڢ々 ٹھیک ٹھیک اللہ علیہ وسلم 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 تو یہ جو قولِ رسول ہے حدیثِ رسول ہے اس کی صحت اگر دیکھنی ہے تو کچھ آپ یہ بھی سمجھیں کہ اللہ کا مزاج کیا ہے اللہ کا مزاجِ قرام کیا ہے اگر اس لابیہ سے بھی دیکھیں گے آپ تو یہ اپنے آپ پر ایک سرد ہے کہ یہ اللہ کے ذلیعے بھیجا ہوا ایک پینام کیونکہ مزاجِ الٰہی کیا ہے کہ اللہ جب اپنی بات بندوں تک پہنچاتا ہے تو وہ جواز بھی دیتا وہ ریزن بھی دیتا وہ لوجک بھی دیتا کہ اگر میں غیرہو لا شریف ہوں تو کیوں میں قابلِ عبادت ہوں تو کیوں وہ صرف اس بات پر اکتفاہ نہیں کرتا کہ تم میری عبادت کرو بلکہ قرآن میں وہ متواتر جگہ کو واضح کرتا ہے کہ میں قابلِ عبادت ہوں تو کیوں اگر میں مہدہو لا شریف ہوں اور میں اللہ کے کائنات ہوں تو میں کیوں ہوں کیسے ہوں اس کا ذلیعہ دیتا ہے تو اللہ بیرائیر کسی منطق اور ریزن کے نیچے اور پھر اس کے بعد اللہ کے اس کی ایک اور نوجک ہے کہ جب یہ بتاتا ہے جب وہ کوئی کلام کرتا ہے تو اس کا جواز پیش کرتا ہے اس کا ریزن دیتا ہے پھر یہ بتاتا ہے کہ تم کو کیا فائدہ ہے وہ بندوں کو فائدہ بھی بتا دیتا ہے ان سب کے بابا بابا کہتا ہے کہ اِنَّا حَدْرَيْنَا هُمْ رَسُولَانَ اِمَّا شَاکْرُونَ وَا اِمَّا قَفْرَانَ میں نے ہدایت کی سبین کر دی اِنَّا حَدْرَيْنَا وَا سَبِينَا اِمَّا شَاکْرُونَ اب ہم نے سبین تو کر دی اب بندوں پر چھوڑ دیا کہ چاہے تم راہِ شُبْرَ اختیار کرلو یا راہِ کُبْرَ اختیار کرلو سبان اللہ سبان اللہ تو باب اللہ کے جو کلام کا مزاج ہے اس سے میرے بچے واقف ہو گئے ہوں گے یہاں بہت ضعیم اجمع موجود ہے انٹلیکشن کلاس کے لوگ موجود ہیں ہم سے بہتر جانے والے موجود ہیں ان کے لیے میں بچوں کے لیے وہ ہم سے بہتر جانتے ہیں بہت سارے سے ایسی شخصیات میں موجود ہیں جو بہت آلے درجے کے انٹلیکشن سے تو اب اللہ کے مزاج کرام کو دیکھتے ہوئے اب اس پر نادے علی کی اس قسوٹی پر اس کو موجود اور اسی لیے میں نے نادے علی کی ان تین ابتدائی کلمات تو میں نے آسا کرام اپنا بڑھایا کہ نا پہلے کیا ہے اس ذات کا نام کیا ہے اللہ جو ہے آپ کا کام آسان کیے دے رہا ہے علی کو پکا دو پکا دو پکا دو کے نام سے اچھا اتنا ہی پھیکتا ہے اب مزاجیں پردگا رہے ہیں اللہ کو دیکھیں کیوں پکا دو مزحر العجائب میں تجھل ہو کیوں کہ یہ اللہ کے عجائب کا حضر ہے وہا وہا سبحان اللہ اب اللہ حضر دے رہا ہے کہ کسی کو تم پکا رہے ہو تو اس کی قابلیت کیا ہے کیوں پکا رہے ہیں کسی پر وہ تم سے بہتر کیوں ہے بھئی آپ کسی کو اگر مدد کے لیے پکا رہے ہیں تو آپ سے بہتر ہوگا اسی کو تو پکا رہے گے آپ سے جو زیادہ مضبوط ہوگا اسی کو تو پکا رہے گے کوئی اپنے سے تم دور سے تم تھوڑی مدد کے کوہار کرے گا تو مزاجیں پردگا رہے ہیں نا دے علی بکارو علی کو کیوں پکارو کیونکہ وہ مزحر العجائب ہے وہ عجائب کا محور ہے محور ہے سنتر ہے اب تیسری بات کہتی ہے کہ کیوں پکارو تقید ہو آنا لگا پھر نہ آئے کیونکہ تم ان کو اپنے مشکلوں میں اپنا مددگار پاؤ گے بابا 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 اب مزاجے پردگا رہے آدم کو دیکھتے ہوئے اگر آپ اس کا تجزیہ کریں گے تو یہ اس بات پر پورا اس کا سوٹی پر آتا ہے کہ اللہ کا جو مزاج ہے تو اس کا دیا بکارو علی کو کیوں بکارو پھر تو تخاصیت بتائیں کہ یہ مصر رہ جائے فائدہ کیا ہوگا فائدہ کیا ہوگا کہ تم اپنی مشکلوں میں ان کو مدددار پاؤ واغ 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 اب یہ بتائیں کہ یہ ضمن سیٹویشن ہے لیکن جیسے پھر بھائی پزاج جو ہم نے کہا اللہ نے بتا تو دیا پھر اس کے لئے تمہارے وہ پر ہے تم پکارو فائدہ ہوگا مشکل کشاہی ہوگی نہ پکارو تم خزارت ہے تو اگر میں یہی بتانا چاہ رہا ہوں اپنے بچوں کو کہ نازے علی پر بہت 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 مہلا مچھا لیکن اس کو آپ پیس ہوتی پر لات کیونکہ یہ عزا کا پیغام ہے کی نہیں دیکھیں رضا بھائیہ موجود ہے اور شاہری کے استاد ہیں آج کل آپ دیکھوں گے وہاں بھاڑتا ہے دورہ پر کہ کئی اشارہ آجاتے ہیں کہ یہ اخبار کا یہ غالب کا لیکن جو لوگ اخباریات کو جانتے ہیں اور جو لوگ غالب شراس ہیں وہ کیا کہیں گے کہ بھر یہ ان کی زمینی نہیں ہے یہ اندر رہ جاہی نہیں ہے ان کے الفاظ ہی نہیں ہے تو جاننے والے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ تیرونی ہو رہی ہے ان کے نام کا استعمال کر کے کوئی بھی احراب احراب نے اپنے پوٹے پوٹے اشار کو ان سے منصوب کر دیتا کسی طرح سے اگر بلادِ عدی کو ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ اللہ کے ذریعے اللہ نے جبریل کے ذریعے رسول کو پیغام بے گا تو پھر مزادِ الٰہی کی اس کے ہونی چاہے اور اسی لئے ملے گا مزادِ الٰہی کے سارے انصر اس میں موجود اب یہ تمہینی بہت ہو تھی کہ جس میں میں یہ بتانا چاہتا ہوں تھا کہ بھائی نادِ علی جو ہے یہ اللہ کا ہی قرام ہے اس کا قرام لیکن اس نے بندوں کے کام بڑے آسان کر دی ہیں اس نے یہ بھی بتا دیا کہ دعا ماغو تو پیسے الحمد ہے کیا کہ بھائی اللہ کے تا سام کے تک تم مجھ سے دعا ماغو تو کیسے ماغو گے قرآن کا جو سا اسی طرح سے یہ ہے کہ کسی سے مدد ماغو گے تو کیسے ماغو گے سبان اللہ اس کا بھی طریقہ بتا دیا نام بتا دیا سب کچھ بتا دیا اب ماننا نہ ماننا یہ تو بندوں کی باتوں تو اللہ ہی کو نہیں مانتے تو تو کسی کے نادِ علی کے نماننے کی بنیاد پر نادِ علی کے صحت پر کوئی ایک بڑھتا جیسے اللہ کے نم آنے پر اللہ کی ذات پر کوئی اثر نہیں پا سبان اللہ سبان اللہ بے شہر اب چونکہ یہ دانشوروں کا مجمع ہے اور میرے سامنے جیسا ہے کہتا ہے وہ چہریں موجود ہیں جن کو دیکھ دیکھ کے ہم لوگ سیکھتے ہیں جن کو دیکھ دیکھ کے جن کو سن سن کر کے ہم لوگ نے ساکریہ اور کتابت کے کچھ ایک آد دو قرم بڑھے ہیں پروپیسر موسیرہ صاحب ان کے پیچے ہیں ہم موجود ہیں وہ اچھا ہی لے لائے ذاکری میں اپنا مقام خود رکھنے والے بچپنے میں ہم لوگوں نے ان کی موجودیسوں کو سن کے پتہ نہیں کتنے ذاکر ملکے ہیں تو یہ اشخاص موجود ہیں ہم موجود ہیں ان کے خانپادے تو ایک تھوڑی سی بحیثیت ذاکر کے اور آپ بحیثیت سامعین کے کچھ معرفت کے کچھ قدم چلنے ہم لوگ اس کی ایک صحیحے کوشش ہے کس مجلس کے ذاکر تو جیسا کہ میں نے کہا کہ ابتدائی نادے علی کے دین جو جزیں نادے علی پکارو علی کو اب دیکھئے میں پھر قرآن کی طرف بلدو کرتا ہوں کہ دیکھے کسی بھی چیز کسی بھی جو اب انسان تو میں نہیں کہوں گا جو مخلوق ہے اس سے مدد مانے مانگنے کے دو جزبہ ایک تو اس کے نام سے کسی کے نام کے ذریعے مدد کو پکارو لیجیے اور دوسری ہوتی ہے اس کی ذاک جو جتنا عظیم ہے یہ فیصلہ کرے گی کہ آپ کا کام اس کے نام لینے سے ہی ہو جائے گا یا اس کے ذاک کی بھی ضرورت ہوگی دوسری بات یہ ہے کہ مشکلات اپنے آپ کا فیصلہ کریں گی کہ صرف نام ہی سے کام چل جائے گا یا اس کے ذات کا آنا بھی جو ہوئی دیکھیں اللہ نے اپنی بات جب شروع کی تو کہاں سے شروع بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ نہیں کام کہ اللہ سے شروع یا بسم اللہ اللہ کے نام سے شروع کرتا اللہ سے نہیں اللہ کی ذات تو عظیم کرین ہے تمہاری اوقات کیا ہے تو مصابق کچھو یہ پہلے دیل ہی بتا دیا کہ دیکھو بسم اللہ اللہ کے نام سے اللہ سے نہیں تمہاری اوقات کیا ہے تو لہٰذا نام اپنے آپ پہ فضیلت کا آنسا ہے اب جیسا کہ میں کہا اب آم تیلے سے بھی دیکھئے بہت ساری میرے گرسی موجود ہیں سرطان ہی وہ موجود ہیں کیا ہوتا ہے کوئی میرے پاس آیا وہ نے کہا کہ نجمی صاحب پرنسپل کمیشنر رہے ہیں خازی آباد میں ان سے ایک کام ہے ان سے بڑے میرے بڑے اچھے رواسیم بڑی موربت تو میں اس کو کہوں گا کہ تم چھوے جاؤ نجمی صاحب کے پاس میرا نام لے لینا تمہارا کام دے تو اس کی مشکل اس بات سے ہی حل ہو گئی کہ اس نے میرا نام لے لیا اور میری ان سے قربت کی بنیا